اسلام علیکم امیدہ آپ لوگ سب خیرے حصے ہوں گے تو آج کے بھی لوگ کا کرتے ہیں ہم آغاز آج ہے جی عید تو عید والا دن بہت سے کام ہوتے ہیں اس لئے میں صبح کوئی شوٹ نہیں کر پائی تو اس لئے اب کر رہی ہوں تو ہمارے گھر آ رہے ہیں کچھ گیسپ تو ہم نے کہا چلیں ان کے لئے کچھ بنا کے رکھ لیں تو ان کے لئے اب ہم رائس بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک اور ہم نے کہا چلیں اب میں ٹائم ملا ہے تو اب تھوڑا سا شوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ ساتھ مان کر تو یہ مسالہ جو ہے وہ ہم جو پتھر کی کونڈی ہوتی ہے اس میں پیسیں گے کیونکہ اس میں جو پیسنے اس اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایسے ہی برقرار رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو اس لئے ہم جب بھی یوز کرتے ہیں وہ اسی طرح اس میں یوز کر کے پیس کے پھر ہم یوز کرتے ہیں اور تو اس کے بعد اب یہ جو ہے چکن وہ میں ابھی دھو ہوں گے اسے چکن ہم نے لے لیا دھو کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کریں گے پیسیز کر کے اس کے بعد پھر ہم اسے بریانی میں ڈالیں گے تو اب میں اس کو دھونے لگی ہوں اچھا سے دھونگی اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کٹیں گے اور کٹ نہ کہیں گے سروڑا اچھے سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو یہ چھوٹے آپ چھوٹے ذراعت ہوتے ہیں بلڈ کے وہ سارے نکل جائیں وہ دھو لیں گے وہ نکال کے اچھے سے دھو کے اور پھر ہم اس کو کریں گے کٹیں گے پھر ہم اس کو بڑیانی میں ایڈ کریں گے بیانی ہماری لگتا تو ہے بڑی مزے کی بنیں گی اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے یہ میں نے ایک پیس لے لیا اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے اس کی پیسز کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی بڑے تھے تو اس لیے ہم نے اس سائز کے یہ پیسز کر لیے اس کو یہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ بریانی میں جائیں گے یہ والے اور یہ ہم بریانی میں ایڈ کریں گے سارے مسالوں کو کھڑے مسالے اور پیسے و سارے مسالے اس میں ہم نے ایڈ کر لیے اور اب ہم اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چکن اس کو بھی اچھے سے ہم بھون لیں گے جب تب تک بھوننا ہے جب تک اس کی جو سمیلہ وہ ختم نہ ہو جائے اس میں ہم اچار بھی ایڈ کریں گے اس کو کھٹا پن دینے کے لیے اور اچار کے ساتھ ہم کریں گے املی جو کہ ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھ لیا اس کا جو جوس ہوگا وہ ایڈ کریں گے یہ آگے جب بریانی مسالہ ڈالنا تو آپ ڈال لیں لیکن مسالے ڈالے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایڈ پہ جی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بنتی ہیں یہ تو ایڈ کا جی فرس ڈی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں مزا آئے گا اس کے بعد ہم سب سے ایڈی جو ہے وہ کٹی کریں گے جی ہمارے ولی ولی صاحب پھر رہے تھے پاراشے بی بھی ابھی ہم ان کو بھی ریڈی کریں گے سب کو چینج کریں گے اور یہ جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھون چکے اس کے بعد اب ہم اس میں رائس نہیں سب سے پہلے پانی آٹ کریں گے اس کے بعد رائس یہ اب ہم سب سے لینے لگیں جی ایڈی ایڈی لینے کا نیا طریقہ ہے یہ بھائی نے بلون کے اندر وہ پرشیاں ڈالی اس میں لکھ کے پیسے اور پھر ہم سب نے ایک ایک جو تھا وہ بلون ہم پھاڑیں گے اور اس کے بعد جتنے اس میں پرشی کے پر پیسے لکھے ہوں گے وہ ہم سب کو اتنے دیے جائیں گے اب سارب سب سے ہم بچوں سے سٹارٹ کیا ہے بچوں کو سب سے پہلے دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم ایڈی لیں گے اچھا جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ختیجہ نے بلون جو ہے وہ پھاڑا ہے دیکھتے ہیں اس میں کتنے پیسے ہیں ٹین روپیز آئی تنگ نکلے تھے اس کے ہانی کے ہانی نے سب سے پہلے پھاڑا تھا تو ہانی کے فیفٹی نکلے تھے اس کے بعد باقی اب دیکھتے ہیں کس کے نکلتے ہیں یہ بلون جو ہے یہ آئیشہ نے پھاڑا تھا تو اس میں اس کے نکلے ٹوینٹی اس کا ٹوینٹی ہی ملے تو اب دیکھتے ہیں جی کس کی باری آتی ہے سو کاؤنٹ کر رہے تھے بھائی ختیجہ کی باری آگے دیکھتے ہیں جی اچھا اس کو باتا تھا کہ اس میں دو پرچیاں ہیں تو اس میں وہ ہی بلون جو ہے وہ اپنا پھاڑا ہے اور اس میں سے اس نے دو پرچیاں نکالی ہیں تو اس کو بھی اس کے پیسے مل گئے بہت انجوائے کیا بچوں نے اور ہم سب نے بھی بہت انجوائے کیا بڑا مزا ہے ہمیں عید والدین اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ خشیوں کو سیلبریٹ کر دینا چاہیے مزا آتا ہے انجوائے کرتے ہیں اور یہ جی اب زینب کی باری آہ زینب کی جو تھی وہ پرچی وہ پہلے گم ہو گئی اس کے بعد دوسری دفعہ اسے کہا ہے کہ ہم نے بیلون کو پھاڑو تو اس نے نہیں بڑا موسیقی 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 یہ جو ہے آئی ٹھینک وہ نکلی خالی لیکن میں نے سب سے زیادہ پیسر لیے تھی بار میں کیونکہ میری پرچھی جو تھی وہ خالی نکلی تھی یہ جو بلون تھا وہ میں نے آپ پیسانا کے لئے وہ پڑھا تھا وہ کام کر رہی تھی اور یہ میں لے رہی نہیں تھی کیونکہ میرے کام تھے اس لئے میں نے زیادہ پیس کر رہی ہماری میں نے اس لئے میں نے اس لئے میں نے اس لئے میں نے ایک بہت آئی تھی بہت ہی میں نے کہا ہے تھی بہت ہی میں نے کانٹ کریں جب سارے زیادہ سے پیسے کٹی ہو جائیں گی ابھی فیلہ حال ہم میں سے رکھ رہے ہیں گیسٹ آنے والے ہیں تو اب دے دنہیں ہیں ایک ہماری میں نے کانٹ کروں گے بچوں کو کریں گے جی ریڈی بچوں کے کپڑے ان کے ممائے نکال کے رکھ دیئے تھے اب جو ہے پھوپو ان کی ان کو ریڈی کرے گی ریڈی کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو دکھا ہوں گی یہ بچے ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ زینب اور ہانی ریڈی ہو گئی ہیں اب موڑی خطیجہ کا ریڈ ہے یہ آگے دکھا جائے گی ریڈی ہو گئی اور ہمارے کے ساتھ ہمیں دیکھیں موڑلز موڑا 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 تھا میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا انجوائی کر رہے تھے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں امیدہ آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے کی دنواہ کا سب کر رکھیں خیال اللہ حافظ